السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں شیخ امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں نولے شیخ حضرت علی کرم اللہ جہوالکریم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا علی آنے والے وقتوں کے اندر گھروں کی بے سکونی اور پریشانی کا سب سے بڑا سبب کیا ہوگا تو آپ نے جیسے ہی سنا تو فرمایا کہ آنے والے وقتوں کی اندر گھر کی بے سکونی اور پریشانی کا سب سے بڑا سبب عورت کی بغاوت ہوگی اس شخص نے سنا اور کہا کہ عورت کی بغاوت کیسے تو آپ نے فرمایا کہ شہر جو ہے اپنی عورت کے حق کو پامال کرے گا حق ادا نہیں کرے گا تو عورت جو ہے بغاوت کرے گی تو کہا کہ شہر کے اوپر اپنی عورت کے حق کیا ہے تو آپ کرم اللہ جہوالکریم نے فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے کہ جب بھی اپنی بیوی کے ساتھ بات کرے تو اخلاق سے بات کرے اچھی طریقے سے بات کرے اور اس سے پیار کرتا رہے اور جو بھی گلتی ہو تو ان کی اصلاح کرے لوگوں کے سامنے اصلاح کرنا یہ جو ہے گناہ کا کام ہے اور اصلاح اگر کی جائے تو وہ اکیلے میں کی جاتی ہے اور اگر اکیلے میں جو اصلاح کی جاتی ہے ان سے سامنے والا جو اپنی گلتی کو صدار لیتا ہے مگر لوگوں کے سامنے اصلاح کی جائے تو پھر وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے اس لیے جب بھی اپنی بیوی کی کوئی بات آپ کو بری لگے یا گلت لگے تو ان کی اصلاح کر لیا کرے یہ بھی ایک حق ہے دوسرا کہ عورت جو ہے وہ احساسات کی بھٹی سے بنی ہوئی ہے اسے ہر وقت وہ احساسات کے زد میں رہتی ہے اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ان کا شکریہ دا کر لے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی تعریف کرے تاکہ وہ جو ہے تعریف کے ہی بھوکی ہوتی ہے تیسرا کام وہ تیسرا حق یہ ہے کہ ان کے کاموں پر رحم کرے اور اس کا ساتھ دے گھروں کی اندر کام کی اندر ہاتھ بٹائے اور کبھی کبھی ان کے ساتھ بھی جو بھی کام ہو وہ ساتھ بھی کر لیا کرے تاکہ عورت کبھی بھی بغاوت نہیں کرے گی چوتھا کام کہ کبھی بھی اپنی بیوی کو مزاق نہ اڑائے کبھی بھی مزاق کے اندر ان کا دل نہ توڑے اور ان کو تعلیم دے جو چیز اسے نہیں آتی اس کی اسے تعلیم دے تاکہ وہ بھی وہ چیز سکھ سکے اور پانچوہ انہیں جو ہے شوہر جو ہے اپنی بیوی کا احساس کرے اور ان کی ضروری جو بھی چیزیں ہیں وہ پوری کرے وہ عورت جو مانگے ان کو دے تاکہ جو ہے یہ پانچ کام اگر پانچ حق شوہر اپنی بیوی کے ادھا کرتا ہے تو کبھی بھی عورت جو ہے وہ غافل نہیں رہ گی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور ثواب کے مستحق بنے ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کر دے اور چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لے کیونکہ ہم ایسے ہی اسلامی ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم خدا حافظ